ہمیں لگتا ہے کہ جو فیصلے ہوتے ہیں اور جو ہم چیزوں کو اچیف کرتے ہیں وہ اپنی سٹریٹیجی کی وجہ سے کرتے ہیں اپنی پلاننگ کی وجہ سے کرتے ہیں چلاکی کی وجہ سے کرتے ہیں اور ہم کس طریقے سے لوگوں کو گیرگار سکتے ہیں اس کی وجہ سے کرتے ہیں میں آپ کو بہت ہی اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر اور یہ بات بتاتا ہوں اور جو بزرگوں سے میں نے سیکھا ہے کہ ہماری زندگی میں جو کچھ آؤٹکم ہوتی ہے نا وہ یہاں آپ کی نیت کیا ہے یہاں سے آپ کی نیت کیا ہے کیا آپ کے ذہن کے اندر اپنے لیے دوسروں کے لیے خیر خائی ہے کیا آپ کے نزدیک یہ ہے کہ آپ کے کسی ایکٹ سے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچے گا کسی کی فیم کو نقصان تو نہیں پہنچے گا کسی کی عزت عبرو میں کوئی نقصان تو نہیں ہوگا کسی کو کوئی مالی نقصان تو نہیں ہوگا کسی کے احترام میں کوئی کمی تو نہیں آئے گی میں اس بات کو بہت ہی اچھی طریقے سے ذاتی طور پر بھی تجربہ کر چکا ہوں کہ اگر ہم اپنے دل سے یہاں نیت ہماری صاف ہو کہ بلکل کلین ہو اس میں کوئی لالچ نہ ہو حرس نہ ہو تمہ نہ ہو غرور نہ ہو جیلسی نہ ہو کسی کی ٹانگیں کاٹ کے آگے نکلنے کا جذبہ نہ ہو تو چیزیں خود بخود ان پلیس ہو جاتی ہیں چیزیں خود بخود سبب بننا شروع ہو جاتے ہیں ہم انسانی اکل میں بعض کتھ کہتے ہیں کہ سارے کے باوجود پھر بھی میں ناکام ہو گیا تو وہ اصل میں ناکامی کامیابی کی جو ہماری یارڈ سٹک ہوتی ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے جو ناکامی کامیابی کی یارڈ سٹک کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چاہے کچھ بھی ایکسٹرنل فیکٹر ہوں باہر کے حالات کچھ بھی کہہ رہے ہوں ہم یہ بھی کہیں یا پاکستان میں تو یہ سے چلتا ہے پاکستان میں جیس جھوٹ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے پاکستان میں تو دونمبری کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا تو اگر ایکچولی ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا قانون ویسے پوری کائنات پہ چلتا ہے لیکن پاکستان میں آ کے نظرہ ماذا اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اس قانون کو عمل کرنے میں ناکام ہے ماذا اللہ ماذا اللہ تو جو یونیورسل قانون ہے نا وہ پوری دنیا زمین پہ نہیں پوری کائنات میں یہی چلتے ہیں پوری کائنات کے اندر جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے ایک سنت بنائی ہوئی ہے ان سب کے اندر سچائی امانداری دیانتداری لوگوں کی خیرخواہی عیسار پروانی اور اقل مندی ذہانت پلاننگ سٹریٹیجی یہ تمام چیزیں پوری کائنات میں اسی طریقے سے چلتی ہیں لہٰذا ہمیں یہاں پر اس پر میند کرنی چاہئے اس کو صاف کرنا چاہئے شکریہ شکریہ شکریہ